سن دو ہزار چہدہ میں ہمارے ملک اور ہماری ریاست کے ساتھ ایک بہت ہی افسوس ناک حادثہ ہوا ملک کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس کا نام ہے نریندر موڈی اور ریاست کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہوا ہے دیجئے دیورت سے گوھر کی میرے جلی سرکار جو رہنا ہے ہم سب کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ نریندر موڈی نے اپنی پوری کیمپین کے دوران صرف دو چیزوں پر ذکر کر کر کہ ہمارے سیدھے ساتھے لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کا موٹ لیا وہ دو مدے تھے جس کا وہ ہر اپنی تقریر میں ذکر کرتے تھے کہ کوجی گوٹالا ہو گیا جی اتنے لاکھوں کروڑوں کا کوجی گوٹالا ہو گیا مگر اللہ کا کرنا کے سچ کبھی چھکتا نہیں ہے سپریم گوٹ آف انڈیا نے یہ ججمنت دی کہ توجی نام کا کوئی گوٹالا جبھی ہوا ہی نہیں یہ ایک منگرم کہانی ہے اور اس میں ملوث جو بھی لوگ پسے تھے جائے وہ مرکزی رضی دی راجہ تھے یا پھر ڈی ایم کے باٹی کی لیڈر کنی موڑی تھی ان دونوں کو کم فریم گوٹ نے بائزہ بھری کیا اور کہا کہ یہ بیجے دی کی بنائی ہوئے ایک منگرم کہانی ہے کوئی گوٹالا نہیں ہو دوسرا ایک ہی مکہ ان کی زبان پر اس وقت تھا کہ ہماری پیاری لیڈر شریمتی پریانکا گاندی جی ان کے شوہر روبرٹ بادرہ جی کے بارے میں کہتے تھے کہ داماد جی ساری جولپ بھڑپ گے بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے تو پانچ سال ہونے کو آئے موڑی جی کی حکومت جانے کو آئے روبرٹ بادرہ جی ابھی تک جیل کیوں نہیں گئے ان کو کسی نے پکا کیوں نہیں اگر انہوں نے گوٹالے کیے تھے یہ جھوٹ گول گول کے سیدھی سادھی جنتہ سے بھوٹ لینے کا کام انہوں نے کیا تھا ثبوت کوئی نہیں تھا سب لوگ آزاد گھن رہے ہیں اس کے اوپر کہا کہ میں بھوٹا چار سے مخت کر دوں میں پورے ملک کو آیا ایک سپر ہندوستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا بھوٹالہ ہوا ہی نہیں ہے جتنا یہ رفال دین کا سکیم ہوا پاک سو چھوٹی سوروڑ کے جہاز کو سترہ سو پچاس کروڑ میں پوریدا گیا ایک جہاز کو اور یہ کئی جہاز ہیں اور جب پارلیمنٹ میں غلام نبی آزاد صاحب نے پوچھا کہ اس کی قیمت اتنی بڑھ کیسے گئی تو جواب دیتے ہیں رکشہ منتری جی دیتی ہیں جواب کہ جی یہ ہمارے اور فرانس کے بیچ ایک خوفیہ سمجھوتا ہوا ہم یہ نہیں بتا سکتے یہ مہنگا کیوں ہوں گیا میں بتاتا ہوں کہ مہنگ کیوں ہو گیا اس جہاز کی خرید کا کنٹریکٹ ریلائنس انڈسٹری زیانے کے آنے لمبانی کو دیا گیا ہے کمپری کا نام ہے ریلائنس بیفنس جس کو کے بیفنس کے سمجھوتوں میں آج سے پہلے کوئی تجربہ نہیں ہے اور یہ کمپری محض چار میں ہی نے پہلے بنائی گئی صرف اس لئے کہ کوئی کمپری کیا جائے اور بعد میں وہ لوگی دیں گے جید بڑے اب بات کریں اپنی ریاست کی اس خانس کے کھتا چناب نے اگر کوئی روشنی کا سنہرہ دور دیکھا تو وہ سب اگر آپ مجھ سے متفق ہیں تو ہاتھ اٹھا کے جواب دیجئے گا کہ وہ غلام نبی آزاد صاحب کا دور تھا خطہ چناب کی جہاں تک بات ہے نہ غلام نبی آزاد صاحب سے پہلے اچھ پر کسی حکومت کی نظر نہیں ہے اور نہ ان کے جانے کے بعد اس حکومت اس علاقے پر کسی کی نظر نہیں ہے جس حالات میں غلام نبی آزاد صاحب اور کانگریس حکومت نے خطہ چناب کو چھوڑا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ علاقہ اس جن سے ایک علاقے پر دکھ سے بطر ہوتا جائے یہاں کے چنے ہوئے جو نمائندے چنے ہیں جو حقزہ ہوا لہر میں دیکھر جو چنے گئے ان میں سے کوئی خود نہیں چنا گیا یہاں پہ ہر جگہ مرندرم بودی چنا گیا وہ آئے اور آکے ٹھیکے داریاں شروع کر بھی کوئی ایک کام وہ گنات ہے جو انہوں نے نیا کیا ہم نے تحصیلیں بھی لوگ بنائے میڈیکل پالچ جیسی ایک بہت عظیم ایک توفہ غلام نبی آزاد صاحب نے خطہ چناب کو دیا ہم نے اس کا بھی کوئی زور سے بخان نہیں کیا ہم نے ڈھول نہیں بجایا یہ لوگ دس ہزار روپے کے مریقہ کے باتھوم کے جاگے ریبن کامٹے ہیں یہ لوگ چانس ور لوگ کے ریبن کامٹے ہیں کہیں چار پھوٹ کی پائک لگاتے ہیں وہاں پہ بھول بجاتے ہیں یہ ایک جیتا جاگہ باتھوم ہے یہاں ٹائی روپے ہیں ہم نے ہسپتالوں پر بورڈ نہیں لگائے ہم نے تحصیلوں پر بورڈ نہیں لگائے ہائر سیکنڈریز پر بورڈ نہیں لگائے ہم نے کس رکھ بلان نبی آزاد صاحب نے کریئے کی ایسرائی ڈوڈا دسٹرٹ کو ہی دیکھ لیئے ایک کی تین بنائیے خدا رحم کرے یہ تو اگر باتھروم بنا رہے ہیں تو ریبن کات رہے ہیں خدا نہ خاصتہ کو بڑا کام کر رہے تو کسائے بامی کی راتوں پر لگو میں جانتا ہوں میں نے بس کام لینا تھا پر تھوڑا زیادہ نے چکا ہوں تو میں سب سے پہلے آپ سب برکروں کا شکریہ کرتا ہوں جو ہمارے بڑے شورد نوٹس پر اتنی بڑی پعداد میں یہاں آئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور مجھے سفخر ہے کہ جو برکر کانگریس پارٹی کے پاس ڈوڈا میں ہیں ریاض سجمہ کشمیر میں کہیں نہیں ہو سکتا اینی لفظوں کے ساتھ آپ شکر کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ